مختلف شعبجات میں نمائی خدمات انجام دینے والوں کو حکومت مہاراشتے کی جانب سے یوم مہاراشتے کے موقع پر اعزاز سے نوازا جاتا ہے ناندر کے معروف تاجیر، مصنف اور شاعر رشید قدس باغا سروالہ بھی اس سال اعزاز پانے والوں میں شامل ہیں انہیں حکومت مہاراشتے کی جانب سے کاروبار میں بہترین خدمات بیش کرنے کے عوض زلعی سطح کے ایوارڈ اور نقد انعام سے سرفراز کیا گیا آر کے ڈیڈی فوڈ پروڈکٹ ایمائی ڈی سی ناندر کے پروپرائیٹر رشید قدس باغا سروالہ کو یوم مہاراشتے کے موقع پر پولیس گراؤنڈ پر پرچم کشائی کی تقریب کے بعد یہ اعزاز دیا گیا ناندر کے وزیر سرپرست گریش مہاجن کے ہاتھوں سرٹیفیکٹس اور نقد دس ہزار روپے بطور انعام دیا گیا واضح ہے کہ اس موقع پر ناندر زلے کے ایمپی پرتاب راوپارٹیر چکلی کر اور زلہ کلیکٹر ربیجی تراؤت کے علاوہ دیگر اہدداران بھی موجود تھے مہاراشتے دے فوشت میں ہے اس کے اپلکش میں مجھے آج ایوٹ دیا گیا ہم میری فیکٹری آر کے ڈیڈی فوڈ کے نام سے ایمائی ڈی سی میں ہے اور ہم لوگ جو ہے نا فوڈ کے ایٹم بناتے ہیں کولیٹی پروڈک بناتے ہیں جیسے کہ ہم چوروہ بناتے ہیں چپس بناتے ہیں کورکورے بناتے ہیں سستہ اور اچھا مال بناتے ہیں جو مطلب چھوٹے آدمی جو میدیم کلاس کے لوگ ہیں ان تک ہمارا مال پہنچنا وہ ہمارا دھیے رہتا ہے اور کم سے کم ریٹ میں ان کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ سندرب میں آج مہاراشت گورنمنٹ نے مجھے دیتیا پرو پورسکار دیا ہے فرسٹ میں کے اوپر جو ہے نا میرے پروڈک کو لائک کرتے ہوئے انہوں نے دیتیا پروسکار دیا ہے آج فرسٹ میں اور آج مجھے دیتیا پروسکار اسی اوپلیکش میں پالک منتری کے ہاتھوں سے دیا گیا ہے کتنے لوگ تھے وہ تو اب گورنمنٹ ہی جانے کیونکہ کافی لوگ رہتے ہیں جس کی تعداد بول نہیں سکتے ہزاروں کار کھانے والے ان کو کیا ہمارا پروڈک اچھا لگا انہوں نے فیل بیک باہر کسٹمر سے لیے اور ان کو کسٹمر نے کہا کہ یہ پروڈک اچھا ہے اور واقعے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ بہت کولیٹی پروڈک بناتے ہیں اور اچھے سے اچھی کولیٹی کسٹمر تک دینے کی کوشش کرتے ہیں اور ہمارا یہ ایم رہتا ہے کہ اچھی کولیٹی کے ساتھ کم پرائز میں دیا جائے کم سے کم مارجنگ میں دیا جائے تاکہ اس کا لاب سب لوگ اٹھا سکے سامانی آدمی بھی اٹھا سکتے مدیم ورگی بھی آدمی یہ پروڈک کو لے سکتے یہ ہمارا دیئے تھا اور شاید اسی دیئے کو اسی بات کو گورنمنٹ کو پسند آیا اور آج ہمیں اس کا ایوٹ دیا گیا آج مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آج ہماری محنت کا آج ہم کو فل ملا ہے محنت تو ہم کر رہے ہیں لیکن جب گورنمنٹ نے ہم کو اس کابل سمجھا کہ ہمارے پروڈک کے لئے ہم کو مطلب جو انہیں دیتی پروش کر دیا تو آج ہماری خوشی دگنی ہو گئی اور ہم بہت لگن سے کام کریں گے آگے اور اس سے بھی اچھا پروڈک بنائیں گے تاکہ ہم ہمارے دیش کا ہمارے مہارشت کا اور ہمارے گاؤں ناندیر کا ہمارے سٹی ناندیر کا نام روشن کر سکے اس موقع میں میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایوٹ ملا ہے تو یقینا ہماری محنت اور ہماری لگن ہے لیکن اس میں کچھ ماں باپ کی دعاوں کا بھی ساتھ ہے میرے مرہوم ماں کی مجھے یاد آ رہی ہے اور ان کی یاد کرتے ہوئے آج کے اس موقع پہ میں ان کو یہ میرا شہر ارپیت کرتا ہوں کہ اجنبی راستے اور دور تھی منزل میری اجنبی راستے اور دور تھی منزل میری کتنا آسان مگر مجھ کو سفر لگتا ہے کامیابی نے ہر ایک مور پہ چومے ہیں قدم میری ماں کی دعاوں کا اثر لگتا ہے میری ماں کی دعاوں کا اثر لگتا ہے الحمدللہ اللہ کرم ہے کہ میرے والد صاحب کو نئے آوٹ سے نوازا گیا میرے والد صاحب ایزے رائٹر گزرات میں سیکنڈ ڈی آورڈ آیا چکے ہیں لازپاتی کیاٹ سے ان کو آورڈ ملا ہے کئی وقت ایزے سوشل ورکر ایزے پریس ایزے گوڈ پرسن کے ساب سے پاپا کو میرے ساب سے ٹوئنٹی فائف ٹو ٹوئنٹی سکس آورڈڈ بہت سے منترالے سے سب جگہ سے کیونکہ وہ ہمیشہ ایکتہ کے اوپر اور ہر جگہ کے اوپر وہ لکھتے ہیں اور جس کی وجہ سے جیسے اپنے کوئٹ کے بات بھی پاپا نے اچھے سے بہت لکھا ہے اور اچھے سے ہمارا ایک پلیٹ فرم لیا ہے وہ ہمیشہ یہ بولتے ہیں کہ انسان ہمیشہ ایزے بزنس میں یا ایزے شوشل ورکر بھی ہونا چاہیے ورک تو کرتے ہیں لیکن اپنے ورک ایسے ہونا چاہیے کہ تھوڑا دکھ کیا ہے آپ ان کچھ کر رہے ہیں تو دکھنا چاہیے ایک ایزے گوڈ بزنس میں کہلاؤ وہ ایک شوشل ورکر بھی ہیں جہاں پہ وہ اپنے ایک چھوی رکھتے ہیں اور جس کی وجہ سے آج انہیں انہیں اوارڈ بھی ملا ہے جس کے لئے میں ان کو بہت شکر گزاروں اور ان کے اوپر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ بڑھتے رہی ہم آپ کے ساتھ ہیں